آپ کو سب کو خبر ہے کہ آج سے دو دن پہلے میاں صاحب کی انہوں نے بتایا ہمیں کہ ان کے پلیٹلٹس میں کمی آئی ہے اور جس کے بیسز پہ ان کو سروسز ہاسپٹل کے اندر شفت کر دیا گیا یعنی یہ پیر کی رات کی بات کر رہی ہوں نے اور پیر کی رات جب یہ تشریف لے کے آئے اور جو ٹیسٹ ہوا تو اس میں پتا چلا کہ ان کے پلیٹلٹس جو ہیں یہ دس ہزار پے ہیں اور صبح جب دوبارہ ٹیسٹ کیا تو دو ہزار پہ پہنچے ہوئے تھے جو ہم نے ڈیفرنشل ڈائگنوزز کے لیے دیکھنا تھا کہ کس وجہ سے ان کی پلیٹلٹس میں کمی آ رہی ہے جو سب سے پہلا تھا کہ کوئی وارل انفیکشن نہ ہو جیسے ڈینگی ہے ان کا ڈینگی کا ٹیسٹ کروایا ڈینگی کا ٹیسٹ ان کا نیگٹیو نکلا اس کے بعد ان کو پلیٹلٹس دیے گئے اور کل ان کو پانچ پلیٹلٹس تین پلیٹلٹس میگا یونٹس ان کو پہلے ملے جس سے ان کی ٹوڈی فائیو تھاؤزن ہوئی اور پھر ان کو ایک دو رات کو بھی لگے سو ٹوٹل نمبر آف پلیٹلٹس جو گیون وہ فائف یونٹس اور پھر کل آج کے دن ان کی صبح جو ٹیسٹ ہوا اس کے اندر ان کے بلکہ دوپہر میں جو ریپورٹ آئی اس میں ساڑھے ساتھ ہزار ان کے پلیٹلٹ کاؤنٹ ہیں کل رات پچیس ہزار ہو گیا تھا اور آج ساڑھے سات ہزار تھا اب دوبارہ ان کو پلیٹلٹس لگے ہیں اور ان کے جو پلیٹلٹس ہیں اس وقت ہم نے ان کو دو میگا یونٹس پہلے دے دی تھی ابھی تیسری ان کی شروع ہوئی بھی ہے ایمپورٹن یہ چیز ہے کہ کس وجہ سے پلیٹلٹس پھول کرتے ہیں پہلے تو آپ کو بھی بتایا ہے وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے دوسری یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی آٹو ایمیون ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے کوئی سیلز پہ افیکٹ اپنی آپ کی انٹی باڈیز بننی شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے آپ کے سیلز دسٹروائی ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اچانک بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی موروسی مرض ہوتی ہے یہ اچانک ڈیویلپ ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر اور اس کے بارے میں بھی ہم نے سارے ٹیسٹ بھیجبا دیئے ہیں ہم نے بورڈ بنا لیا تھا کل جب وہ پرسن تشریف لائے ہیں تو صبح بورڈ کی اوپر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اپنا گیسٹرو انٹرالجز تھے انڈرکرنالجز تھے اس کے علاوہ ہم نے ڈاکٹر آپ کو پتا ہے ڈاکٹر آیاز صاحب ہم نے چھے سپیشلس کی اوپر ہم نے یہ بورڈ بنایا تھا سب نے ان کا مائنا کیا اور تسلی بخش یہ بات تھی کہ نہ ان کا لیور انلاج تھا اور ان کا سپلین انلاج تھی تو کافی تسلی ہو گئی کہ ڈینگی نہیں ہوگی اور دو گوڈ پارٹ وز کہ یہ اڈیو پیتھک جو تھرومبوسائیٹوپینیا کہتے ہیں یعنی پلیٹلٹس کی کمی اب اس کی وجوات ہم نے ڈھونڈنی ہے اس کے لیے ٹیسٹ کے رپورٹس آ جائیں گی ہم نے ایک اور ایکسپرٹ جو ہمارے کلنیکل ہیمٹالجزٹ ہیں میں نے ڈاکٹر آدنان صاحب میرے ساتھ بورٹ کی میٹنگ میں بیٹھے تھے میں نے ان سے کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ایک اور اپنین لینے کے لیے جو کلنیکل ہیمٹالجزٹ جو کلنیکل ہی کام کرتے ہیں ایسی کنڈیشنز میں جنگر نام ڈاکٹر تاہر شمسی ہے وہ آج رات صبح نو بجے ہیس آلسو کامنگ پرم کراچی یہ ساری باتوں کے بعد میری ابھی ملاقات ہوئی تھی میں آگ گئی تھی میاں صاحب کے پاس اور ان کو میں نے ساری ڈیٹیلز ان کو بتائیں ان کو میں نے خان صاحب کی عمران خان صاحب کی اور چیف منسٹر کی آیادت اور ان کی سارے ریگارڈز ان کے پاس پہنچائے ان کو میں نے کہا کہ ہم سارے آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے اور آپ کی اجل سے جلت آپ صحتیاب ہوں اور اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے ہمیں بتا دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر کو ہم کہیں سے بھی بلائیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو بلا دیں گے شہباز شریف صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے میں نے بتایا کہ ہم نے طاہر شمسی کو بلایا ہے تو انہوں ہی شورد ساریسفیکشن بکوز ان کی ان سے ملاقات پہلے بھی ہوئی ہوئی ہے جب یہاں بون میرو ٹرانسپلان کا انہوں نے سینٹر ڈیولپ کر رہے تھے چلون ہاسپٹل کے اندر باقی ان سے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اور کسی قسم کی سہولت آپ کو چاہیے آپ ہمیں بتا دیں انہوں نے ساریسفیکشن شو کی انہوں نے بڑی بلکت تعریف کی اور میرا خالہ ہے اس بات کی تو کسی کوئی منکر نہیں کرے گا کہ بھئی ڈاکٹر آیاز کے بارے میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ان ساروں نے میرا بہت خیال کیا ہے یہ سارے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں ہر طریقے سے میرا احساس کر رہے ہیں اور میں کمفٹیبل ہوئی ہاں آپ کو جس طرح جس طرح ریپورٹیں ہمارے پاس آئیں گی ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے چلے جائیں گے دیکھیں جی میں نے جب بورٹ کی میٹنگ کی تھی آج شام ساڑھے چار بجے تو ان کے اپنے موالج جن کا نام ڈاکٹر حدنان ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جس کو دکھانا چاہتے ہیں آپ ضرور بلا دیجئے اگر انہوں نے خود کسی کو بلایا تو اس کے بارے میں مجھے بھی خبر نہیں نہیں پنجاب حکومت نے جو میں نے بتایا آپ کو ہم نے we have only called اپنا ڈاکٹر تاہر شمسی وہ انشاءاللہ سبہ نو ساڑھے نو کی فلائٹ پہ پہنچ رہے ہیں میں انتظار کروں گی وہ آئیں گے ان کو دیکھیں گے مائنہ کریں گے مزید جو بھی ٹیسٹ کرنے ہوں گے وہ ہم کروائیں گے ان کے انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے اللہ تعالی خیریت رکھے کل صبح ہم نے ان کے لئے پیٹ سکین جو ہے اس کا بندبست کیا we need to have a پیٹ سکین done also جو بھی انویسٹیگیشنز کروانی ہیں وہ ساری کروائیں گے اس کے بعد جی جی بلکل جی انشاءاللہ آپ نے کہا نہیں بلکل میں نے کہا کھوچ دیکھیں بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ ڈائیگنوزز ان کنڈیشنز کا جو اچانا کی اقدام اکیوٹ کنڈیشن ڈیویلپ ہو جائے اس کی ڈائیگنوزز کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے یہ نہیں کہ ڈائیگنوزز ہو نہیں سکتی ہو جائے گی آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ آپ ایکسکلوزن کے ساتھ ڈائیگنوزز کرتے ہیں جو سب سے پہلے دیوان میں خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ وائرل انفیکشن نہ ہو and I am very happy it is not there کیونکہ وائرل انفیکشن ہوتی اور اتنا low platelet count ہوتا it would have been something to feel very worried about تب ہم بہت پریشان ہوتے لیکن مجھے یہ فیلنگ ہے کہ اللہ تعالی خیر رکھے اگر autoimmune disorders ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کی اپنی antibodies بنتی ہیں اس کا اچھا علاج اس وقت پاکستان میں موجود ہے وہ انشاءاللہ کنفرم ہوتے سار ہم ان کا علاج شروع کر دیں گے ساری ریپورٹنگ گئی ہو ایک وان پرسن اٹھ ایک دیکھیں میرا خال ہے میں ان کو جا کے سب کچھ پوچھا ہے انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا باہر جانے کا اگر وہ باہر جانے کا کوئی ذکر کرتے تو میں یہ بات پہنچا دیتی میں نے تو ان کے پاس پیغام لے کے گئی تھی حکومت کا میں نے ان سے کہا تھا آپ کسی قسم کی سہولت کچھ بھی چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ سب سب کے حوالے سے آج کیمپ جیل نے کلیٹر لکھا سب سب بورڈ بنانا چاہی وہ بھی ہار کے پیشنٹ ہیں شوگل پر بات ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی علیل ہو اور کوئی بیمار ہے تو ہم نے کبھی ان کے علاج سے کبھی خدا نہ نہیں ہوئے اور نہ میں اگر آپ اجازت دے دیں میں جواب دیتی ہوں بیسیکلی ہم سائنٹیفک ایویڈنس پڑھتے ہیں اور سائنٹیفک ایویڈنس جو پڑھا اس میں there is very small chance اس میں لکھا ہے point one percent chances یہ ہوتے ہیں کہ آپ جو لو پلیٹ یا جو پلیٹلٹ کم کرنے کی دبا اور لو پرن کی کمبینیشن لیں اس سے پلیٹلٹ گر سکتے ہیں اس طرح کی ریاکشن ہو سکتی ہیں یہ نہیں ہے لٹرچر میں کہ یہ چیز ہے ہی نہیں کہ یہ ناممکن سی بات there is a possibility but very remote بہت چھوڑے chances ہیں اسی وجہ سے ان کا لو پلیٹ اور لو پرن ہم نے روک دی تھی جب وہ تشریف لائے ہیں یہاں اس کے بعد ان کی یہ دوائیاں روک دی تھی جسٹ ایسی اگر کوئی بات ہو تو اب یہ لٹرچر کے اندر یہ بات آویلیبل ہے اس لئے ہم کوئی لٹرچر کی بات کر رہے ہیں باقاعدہ میں نے خود اس کے اوپر ساری سٹڈی کیا ایم 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 لیکن میں پھر بھی جتنی اپنی نالجز بڑھا سکتی تھی اسی نالجز پھر آپ نے کہا دو دن ہوگئے اندر روک گئی جی اور جب ان کو پیٹ لگائی جاتی ہے ان کے پیٹلز گوست ہوتے ہیں لیکن اب دوبارہ سے یہ گینٹہ پہلی کی حور ہے کہ سات ہزار ایک سننے پہلے جو سات ہزار پلیٹلز لگے اس کے بعد تیسرا اس وقت میگا یونٹ جا رہا انشاءاللہ پچیس سے تیسر ہزار ہو جائیں کہ جب آپ کے پاس اس کو تھرومبوسائیٹوپینک پرپرا کہتے ہیں کہ یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں پلیٹلز یہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں میں نہیں ہوتا ایڈیوپیتھ تھرومبوسائیٹوپینک پرپرا is a complication which can occur in anyone کسی میں بھی اس کی پیلیٹیو تھرپی ہوتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو پلیٹلٹس دیتے ہیں اور کیوں کہ ایک آٹو ایمیون ڈیس آرڈر ہے اس کو ساتھ سٹیرویڈ شروع کرتے ہیں سٹیرویڈ ہم اس وقت شروع کریں گے جب ہماری ڈیگنوز کنفرم ہو جائے کی وجہ یہ کہ دیکھیں ہر دوائی جو دیتے ہیں اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہوتی فور اگزامپل ان کے ٹریٹمنٹ کے اندر ہمیں ایمیون گلابالین لگانی چاہیے لیکن کیونکہ ان کی کڈنی فنکشن ذرا تھوڑے سے ڈیرینج ہیں تو ہم کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سٹیرویڈ ہے پلیٹلیٹ کی پوچھیں پلیٹلیٹ سکتا پلیٹلیٹ جب دیتے نا ہر چیز کی لائف ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیل کی زندگی جو ایک سو بیس دن ہوتی ہے پلیٹلیٹ کی لائف جو ہے 24 آس ڈو 48 آس ہوتی سو شورٹ لائف دیفور آپ کو بھار بھار پلیٹلیٹ لگانا پڑتے ہیں ہم نے ان کے لیے پلیٹلیٹ کا مکمل بندوبست کیا ہے ہماری ٹیم جو ہے مسلسل موجود ہے آپ کے سامنے میں بھی کل یہاں سارا دن رہی ہوں آج بھی میں یہاں بھار 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 نہیں دیکھیں بیٹا بات سنیں جب ان کے پلیٹلیٹ کسی بھی مریض کے کم ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ اتیاطی تدابیریں کہنی پڑتی ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ابھی اپنا دانت بھرش نہ کریے گا انگلیز سے صاف کریے گا اور کوشش یہ کریے گا کہ شیو بھی نہ کریں اور کوئی ایسا کہیں کٹ نہ ہے تاکہ کوئی بھول گیا تھا ایک سکنڈ بات مکمل اس کا جواب دے دوں اب انہوں نے صبح بھول گئے تھے انہوں نے کہا جب ڈاکٹر آیاز ان سے ملے تو انہوں نے کہا بھول گیا اللہ تعالیٰ خیر دیکھ بیٹا میں ایک بات بتاؤ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں دس ہم کھڑے نہ سارے ڈاکٹر کھڑے میں اپنے گھر والوں کی بھی موت نہیں روک سکتی الحمدلللہ اس وقت ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے ان کا بلڈ پیشن نورمل ہے ان کی پلس نورمل